بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی جو باہر بیٹھے اندر آجو کوئی تکلیف لے لو اندر آجو حاتم من رحمتی یصیب بہا ون یشعہ من عباد وصل اللہ یسترعوراتکن ون یؤمن روحاتکن راہو تبرانی فی القبیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عطیات کے در پہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ملتی رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کی عطیات عطا کرتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیب تمہارے نقائص پر پردہ ڈال دے تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے اور اللہ تمہاری گھبراہتوں اور بیچینیوں کو امن اور سکون میں بدل دے یہ حدیث تبرانی نے الپنی قبیر میں ذکر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں نیکیاں خوب کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی عطیات اور اس کی نعمتوں کی تمناہیں کیا کرو کہ اللہ مجھے بہت نعمت آتا فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت سے عطیات عطا کرتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے عیب تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے اور تمہاری بیچینیوں کو راحت میں بدل دے علماء فرماتے ہیں دنیا میں عزت و عظمت پانے کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی کی ذات مختلف عیب مختلف کمزوریوں سے پا نے آدمی کو عزت و سوق ملتی ہے جب آدمی اپنی کمزوریوں سے دور بلا شبہ کوشش اور کاوش کے باوجود گناہ کے کام سرزد ہوتے رہتے ہیں ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انسانی تقاضے سے مجھ سے سرزد ہونے والی خطاؤں پر پردہ ڈال دے رہا غم اور استعراب کا وہ تو اس وقت عالم اسلام کے گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے یعنی قلبی سکون پوری دنیا میں نہیں اس وقت اس لئے کہ قربے قیامت کا زبان آخر روز نئی نئی بری خبریں مل رہی روحانی سکون مٹتا جا رہا ہے شکوا شکایت کی بھرمار ہے رہی کچھ قصر تو اسلام کے دشمنوں کے گھیرے نے پوری کر دی جس میں عراق افغانستان فلسطین کے کڑوے تجربات مسلمانوں کے مستقبل کی غیر یقینی اور بد امنی میں اضافہ کر رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں عزتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور اچھے عامال کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ کسرس سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ دنیا آخرت میں ہماری لغزشوں پر ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری بیچنیوں کو عمل میں بدل دے یہ حدیث میں آخر میں آیا کہ ہماری بیچنیوں کو سکون میں بدل دے اس کے لئے درورت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک عامال کی طرف مشہور اور اللہ سے اپنی رحمتیں مانتا رہے ہیں آگے حدیث آ رہی ہے کہ لمبی عمر بہترین لوگوں کی صفت ہے جس کو لمبی عمر مل جائے وہ اچھے لوگ ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ وہ شرط کیا ہے آگے کی حدیث میں آ رہا ہے فرماتے ہیں ابو یعلا کی حدیث ہے ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کیا میں تم لوگوں کے لئے تمہارے بہترین انسانوں کی نشاندہ ہی نہ کر دوں کہ تم میں کون سے لوگ سب سے اچھے ہیں باپس آسن نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جن کی عمرے لمبی ہو بشرت یہ کہ وہ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتے ہیں ذرا زور سے بولو کہاں زندگی گزارتے ہیں یعنی زندگیوں میں عمال ہے اللہ کے حکام ہیں تو پھر لمبی عمرے کام کی دلی میں مولانا وحید الدین خان تھے رسالہ پیپر نکالتے ہیں دوستوں سے زائد کتابیں لکھی دن پڑھنا پڑھانا رہتا تھے کسی سے ملاقات بھی مشکل سے کرتے تھے سو سال کی عمر زور سے بولو بھائی کتنے سال سو سال ہریانہ میں مولانا اصحاب سب ایک سو سات ورس ایک سو سات ورس کی عمر پوری زندگی دین میں لگا دیتے ہیں شاید ہمارے جلسے میں بھی آیا تھے نہیں میوا آیا تھا نہیں ہمیں بھی بجروں ایک سو سات سال ہمیں ہمیں حیات اچھا ماشاء ایک سو سات ورس کی عمر بھی اور زندگی بھر علماء تیار کی آپ صلی اللہ علماء فرما رہے ہیں کہ بہترین لوگوں ہیں میری امت میں جن کو اللہ نے عمر لمبی دی ہو مگر شرط یہ ہے کہ وہ دین پر زندگی گزار اللہ ہم سب کو بھی دین کی نسبت سے لمبی مبر اطاف کریں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صحیح مزاج کا ہے اس آدمی سے دنیا کی تعریف کرنے کا مطالبہ کرے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کے ساتھ دنیا کا ایک خاص تعلق ہے آیا وہ تعلق پھل دیتا ہے یا بے فائدہ ہے ہر آدمی مرنے کے بعد اپنا انجام دیکھ کر اس چیز کا فیصلہ کر لے گا کہ دنیا میں اس کے ساتھ وفا کی کہ دنیا نے بے وفائی کی یعنی جب آدمی قبر میں پہنچے گا تو پتا چل جائے گا کہ دنیا نے تو میرے ساتھ بے وفائی کی اور عامال کر کے گیا ہے تو کہے گا کہ آخرت میں میرے ساتھ وفاداری کی دنیا اس کے حق میں فائدہ من ثابت ہوئی یا نقصان دینے والے جو اپنی زندگی کا نتیجہ جنت کی صورت میں دیکھے گا یقیناً وہ دنیا کے گن گائے گا کہ جس میں گزرے ہوئے اس کے رات دن نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے جنت کا وارث بنا دی اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو دنیا میں جیسی زندگی گزاری تب جا کر اس کو جنت ملے گی تو اپنی دنیا اس کو پھل آور ہو اس نے پھل دیا دنیا میں کہ گویا اس نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری اللہ کے حکموں پر اور اچھی زندگی گزاری تو اللہ کی رحمت نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا اور جو آدمی موت کے بعد ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہوگا افسوس کرے گا وہ دنیا کی موافقت یا مخالفت میں کیا کہے گا کہ ہر چیز پر ظاہر ہے یعنی انسان روئے گا کہ دنیا نے تو میرے ساتھ بے وفائی کی میں کچھ کر کے نہیں آیا لہذا آخرت نے بھی بے وفائی وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حکمت اور اقل مندی کے مطابق مختصر یا لمبی زندگی عطا فرمائی دنیا کی نیام کی ایک ہی غرض و غائط مقصد ہے کہ آپ کو جنت و بہشت کے اسباب جمع کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ آپ کل اپنا انجام دیکھ کر اس پر شکایت نہ کریں اس لئے وہ لوگ انتہائی افضل اور عالی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمریں مانگی اور ان کو تقوی اور پارسائی کے ماحول میں تبدیل کر کے قیمتی سے قیمتی بتا دی لمبی عمریں عطا فرمائی اور پوری زندگی نیکیاں جو آدمی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی برے انجام کی قریب تر ہوتا جاتا ایسے آدمی کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ یعنی جس کی زندگی میں عمال نہیں اس کو زندہ رہنے سے کوئی فائدہ ہے لیکن وہ اس بے فائدہ زندگی سے جان بھی نہیں چھڑا سکتا اگر خودکشی کرے تو معاملے میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا جیسا کرے گا ویسا ہی انجام دیکھ لے بس ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا کہ فکر آخرت دامنگیر کر کے اپنے رات دن کو قیمتی بنایا جائے تو دنیا بھی آباد اور زور سے بولو آخرت بھی آباد سیدنا وکر صدیق رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول حضور سے سوال کیا کون سے لوگ بہتر ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من تال عمرہ وحسن عملہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمال اچھے وہ بڑا اچھا انسان اس نے کہا کون سے لوگ سب سے زیادہ برے ہیں دوسرا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا من تال عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحسن عملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط چھپا ہے وصوب عملہ جس کا سب سے برے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو لمبی عمرہ ملے اور عمال اچھے ہیں وہ سب سے برے آگے کی حدیث یہ حدیث کو امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا آگے کی حدیث آرہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کیسی مانگ برمانا بی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ مرفعا اللہم اہینی مسکینا وعمتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساکینی ابن ماجا نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے اور عبد بن حمید نے اپنی منتخب میں اور سلمین الاربعین السفیان میں اور الخطیب نے امام الخطیب نے خطیب بغدادی نے تاریخ میں ذکر کی اور یہ حدیث صحیح ہے حضبو سعید خدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ سعید نے فرمایا اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما اور مسکین کی موت عطا فرما مسکین سے مراد یہاں فقیر نہیں آجزی کرنے والا توازو کرنے والا اے اللہ زندگی بھی توازو کرنے والے کی عطا فرما اور موت بھی توازو کرنے والے کی عطا فرما اور میرا حشر بھی توازو کرنے والوں کی جماعت میں فرما توازو تکبر کی مخالف چیز یعنی تکبر سے بچا زندگی میں تکبر بھی نہیں چاہیے متکبرین کی موت بھی نہیں چاہیے جیسے فیرون حامان اور قارم کی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ابن جوزی رحمت اللہ علی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمائے کہ یہاں مسکین سے توازو مراد امام بحقی فرماتے ہیں کہ یہاں مسکین سے وہی مطلب ہے کہ مال کی کمی نہیں بلکہ آجزی انکساری اور توازو مراد تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارے کہ اللہ تعالی مجھے مسکین کی زندگی عطا فرمائے نہیں توازو آئے موت بھی عطا فرمائے توازو آئے کہ میں توازو کے ساتھ ترے سامنے موت کی حالت میں آئے آگے کی روایت آ رہی ہے کہ دنیا میں اگر فقیری ملی کسی آدمی تو آخرت میں اس کو خزانے ملے اور قالا اب ان ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے اور ہم پر معمولی قیمت کا کپڑا ہوتا تھا یعنی حضور ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے بدنوں پر معمولی قیمت کا کپڑا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر فرماتے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے لئے کیا کیا خزانے اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے تو تم اپنی غریبی پر کبھی غمزدہ نہ یعنی جنت میں کیا کیا خزانے ہیں غریبوں کے اس لئے صحیح حدیث میں ہے کہ غریب اور مسکین لوگ فقیر لوگ مالداروں سے زور سے بولو کتنے برس پہلے جنت میں جائیں پانچ سو زور سے بولو پانچ سو برس صحیح حدیث ساری شرط یہ ہے کہ فقیری پر صبر کر انقریب یہی غریب لوگ ایران اور روم کو بھی فتح کر لیں اللہ تعالی نے دنیا میں غریبی کہ بدل آخرت میں حد درجہ قدردانی کی کہ جو دنیا میں غریب ہیں آخرت میں بہری عزت کی جائے یہ غریب لوگ اور فقیر لوگ کا مقام و مرتبہ ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ غریبی اور فقیری کے ساتھ اللہ سے دور نہ رہے بلکہ شریعت کے حکام کی خود تعمیل کر تو پھر سونے پہ سوہدہ ہو جائے یہ پانسو برس پہلے جو جنت میں جائیں گے تو صرف فقیری کی بنیان اور عامال اچھے ہوں گے تو مزید درجہ بلند کر دیا جائے آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ مال کم ہو مال کسی کے پاس کم مگر عامال پر زندگی گزار رہا ہے تو وہ اچھا ہے اس زیادہ مال والے سے جو عامال سے دور ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ رواد کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کم مال پر کفایت کرنے والا وہ زیادہ مال جو غفلت میں ڈال دے اس سے بہتر یعنی مال کم ہے مگر زندگی میں عامال ہے تو اس بڑے مالدار سے اچھا ہے جس کی زندگی میں عامال ہے کیونکہ یہ مال اس کو غفلت میں ڈال دے شاد و نادر ہی لوگوں کو نہیں بلکہ ان کی اکثریت کو دیکھ کر کسی چیز کا فائدہ یا نقصان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے اور مال نہیں ہے تو گیرے کامیاب نہیں مال و دولت کی زیادتی سے کم ہی لوگ ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرح وہ خروعی اعتبار سے مستفید ہوئے حضرت عثمان بن عفان جن کو عثمان غنی کہا جاتا ہے رضی اللہ فرمایا مال بھی بہت زیادہ تھا اور فکر آخرت بھی بہت زیادہ تھا اس نعمتیں خداوندی سے لوگوں کو دھوکا ہوا اور وہ غفلت کے شکار ہو گئے یعنی جو بہت بال والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بڑے کامیاب لوگ یہ نہیں سوچنا چاہے عامال زندگی میں ہے آپ کی تو سمجھو وہ مال کے ساتھ ہے تو اچھا ہے جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت مالدار کتابوں میں لکھا ہے کہ چالیس اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھا جائے ذرا زور سے بولو نہیں کتنے اونٹ چالیس اونٹ وہ بھی سونے چاندی خزانہ سکھے سارے سونے اور چاندی کیوں آپ سوچو انہوں نے میار اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ آلی شان محل ہو شاندار گاڑی ہو راج کنون اور سیاست میں حصہ لیا جائے شادیوں پر ہزاروں لوگوں کو بلاگر بے بے درے خرچ کیا جائے اور وہ سمجھتے ہیں یہی کامیاں بھی ہیں یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے جو مسلمان کبھی نہیں سوچ سکے رہا مسئلہ نیکیوں اور خیرات میں حصہ لینے کا تو وہ تلاوت قرآن پاک سے دور ہوتے گئے غریب اور فقیروں سے رشتہ توڑتے گئے نمازوں سے سیرے سے غفلت بھرتے گئے پھر جماعت کا کوئی خیال نہ کیا خوش اخلاقی کے لئے شخصیات مقصوص ہو گئی حدیع اور تحائف کے سلسلے میں محض اس کراحتوں کا تبادلہ ہونے لگا مذہبی طبقے کے افراد سے نفرت بڑھتی گئی اور وہ ان کے میعار سے نیچے گرتے گئے جو مذہبی لوگ ملتے ہیں دیندار کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن یہ بات ذہن نشن رہی چاہیے کہ کم پیسہ لوگوں کا امتیاز سب اس میں نہیں کہ ان کے پاس دنیوی اسباب کی قلت ہے بلکہ عامال سالحہ ان کا امتیازی وصف ہوتا ہے یہ بات میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس مال کم ہیں اور اچھے عامال زیادہ ہیں تو فرمایا یہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے زور سے بولو بھائی اس کی نظر میں اچھا ہے مگر آپ کے پاس مال بہت ہے اور عامال نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے ہاں مال بھی زیادہ ہو اور عامال بھی زیادہ ہو زور سے بولو تو سونے پہ سوا ہے ہاں ایسے لوگ بھی متنبع رہے ہیں کہ اگر وہ اس صفت سے کما حق متصف نہ ہو سکے تو پھر زندگی کا فائدہ ہی ہے یعنی محل ہے گاریاں ہیں پیسہ ہے مگر زندگی میں عمال نہیں زندگی گزارنے والا خوشحال ہو یا بدحال برحال فریقین کو شرعی اصول اور ذوابط کی روشنی میں اپنے طرز حیات کا جائزہ لینا چاہے تو بوری حدیث کا خلاصہ سناؤں بہت پیسے والا ہے مگر عمال اچھے نہیں اس کو فکر یہ کرنی چاہیے کہ مال بھی بہت ہو اور زور سے بولو عمال بھی بہت ہو اور وہ فقیر بھی وہی اچھا ہے جس کے پاس مال کم ہو مگر عمال زیادہ زور سے بولو عمال اس لئے اوپر آیا کہ فقیری کی وجہ سے پانسو سال جنت میں پہلے تو جائیں گے مگر عمال اچھے نہیں لہذا ان کو اپنے شریعت کے حساب سے بھی زندگی شریعت پر گزارنی چاہیے آگے کی حدیث آری قال عبداللہ بن مسودین رضی اللہ عنہ اذ سجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حسیر فاثر في جنبه فلما استیقظ جعلتو انسح جنبه فقلتو يا رسول اللہ الا آذنتنا حتى نفس تلک على الحسیر شئی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی الدنيا ما انا والدنیا انما مثلی ومثل الدنيا تراکب ضل تحت شجرت ثم راہ وطرقها حدیث کو دیان سے سنی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لٹے ہوئے تھے خجور کی چٹائی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نشان پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سائیڈ جو ہے آپ دہنی کر وقت سوتے تھے تو چٹائی کا نشان پڑ گئے جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے آپ کے پہلو پر ہاتھ پھرنا شروع کیا عبداللہ بن مسود فرماتے رضی اللہ اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتلایا ہم آپ کے لئے چٹائے پر کوئی گدہ وغیرہ بھی شاہدے تھے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میری دنیا سے کیا نصوت ہے میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جس نے آرام بھی نہیں کیا کسی درخت کے سائے میں چند گھنٹوں کے لئے بیٹھا اور راہت لے لی اس کے بعد چھوڑ کر آگے چل دیا کہ یہ میرے اور میرے اور دنیا کی مثال ہے لہذا گدہ بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں نین ایسے بھی آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کی عاش و عشرت سے کوئی تعلق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا اس عارضی زندگی کا نتیجہ جنت کی صورت میں وصول کیا جائے ظاہر ہے جس شخص کے یہ نظریات ہیں دنیا اپنے ساز و سامان سمیت اس کے سامنے اپنی برطری منوانی میں ناکام ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری مثال طرحی ہے کہ میں مسافر ہوں چند گھنٹوں کے لئے کسی جھاڑ کے نیچے بیٹھا آرام مل گیا پھر میں آگے چل دیا دنیا چھوڑ کر مجھے آگے چلنا ہے لہذا گدہ بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں نین ایسے بھی آ جاتی ہے آپ سازم امت کو سمجھا رہے ہیں قابل فخر صلاحیتوں سے متصف لوگ دنیا میں آئے اور اپنے حصے کا کھیل کھیل کر چل دیا کسی کو یہاں دوام ہمیشہ رہنا نہ ہو سکا یعنی مالدار ہو کے غریب و ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے ہمارے بعد بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی اور بلاخر ان کی زندگی کی بھی شام ہو جائیں گی بھئی صبح ہے تو شام ہونے ہی بات ہم بھی سلسلے کی ایک کری ہیں ہم سے پہلے ماں باپ دادہ دادی نانا نانی دنیا سے چلے گئے ان کے بعد ہماری بات یہ دنیا دل لگانے کا مقام نہیں یہ تو ایک سفرنامہ ہے جس کی حقیقت کسی مردے سے ہی پوچھنا چاہیے یعنی اگر حقیقت پوچھنی ہے تو قبرستان میں جا کے کسی مردے سے پوچھو کہ دنیا کی حقیقت کیسے ہے وہ کہے گا کہ مسافرت ایک سفر تھا جو پورا ہو گیا ہے دوسری حدیث بھی ایسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور وغیرہ کے پتوں کے بنی ہوئی چٹائے پر تشریف فرماتا اس سے آپ کے پہلو پر نشان پڑ گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی نرم بچھو نہ بچھوالے تو اچھا ہوگا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاری بھی نہیں آرام کیا بھی نہیں دن کے گھڑی کے لئے درک کے سائے میں ٹھہرا اور پھر آگے چھوڑ کر نکل تو یہ دنیا کا حال ہے اور میرا حال ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں دنیا کی بے عزت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہا ہے قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَاةٍ مَيْتَتِ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گنجھ رہے قَدْ أَلْقَاهَا أَحْلُهَا جس کو اس کے مالک نے بے قیمت سمجھ کر پھینجی تھی بکری مر گئی تھی فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ لِلْدُنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَذِي عَلَى آزِيهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ مردار جس قدر اپنے مالک کے لئے حقیر ہے یعنی یہ مرا ہوا جانا اور اس کے مالک کے لئے حقیر ہے اس لئے تو اس نے راستے میں پھینٹ دیا اس لئے فرمایا دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے بھئی ضرور سے بولو دنیا کس نے بنائی ہے بنانے والا اللہ ہے مگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں آگے ایک حدیث آئے گی فرمایا کہ اگر دنیا کی میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر قیمت ہوتی تو کسی نافرمان کوئی گھونٹ بھی کافر کوئی گھونٹ بھی پانے نہیں پناتا مگر اس لئے کافروں کو دے رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں سیدنا سحل بن ساد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لو یہ آگئی حدیث ہو ترمیزی کی ہے اگر دنیا کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پھلاتا دنیا سے گزر جانے والے ہی اس کی اہمیت اور افادیت بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیوی زندگی میں کیا کھویا اور کیا پائے یعنی جو دنیا سے چلے گئے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کوئے ابھی دنیا میں پتا نہیں چلے گا انسا قبر میں جانے کے بعد پر کاس کہ دنیا میں کچھ کیا ہوتا تو اچھا ہو اللہ اس سے پہلے پہلے امت کو صحیح سمجھتا ہو دنیا میں زینت و آرائش اور آرام و سکن کے جتنے وسائل اور ذرائع نظر آ رہے ہیں دنیا میں جتنی راحت و آرام یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آئی تو بہت راحت و آرام کیسے بڑھ مگر پھر بھی وہ سب آرزی اور کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو اس سے اگلے دن یہ سب صفحہ ہتی سے ہستی سے مٹا دیا سب ختم کرتے ہیں میں نے ویڈیو بھیجا ہے پرسو رات اندونیشیا میں زلزل آئے سات پوائنٹ آنکھ پبلک دیکھو تو صحیح کیار ہو رہے لو دیکھا بھئی بولو نا درہ دیکھو اس کو کیسے روڈ توڑ دیئے کیسے مکانوں کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیئے اور لوگ کیسے بھاگم بھاگ کر رہے ہیں انسان یہ سوچے کہ دنیا کا یہ زلزلہ ہے تو قیامت کا زلزلہ کیسا ہو آدمی یہ سوچے اور سنامی کا بھی اعلان کی گئی جو سنامی آئی تو ہزارہ انسان مر جائے پانی میں بہا دیئے جائیں ایلٹ کر دیا اتنا خطرناک زلزلہ ہوا اس سے پہلے چار دن پہلے چائنہ میں ہوا پینسٹ آدمی مارے گا اور دو سو آدمی زخمی پوری دھردی ایسے ہل رہی قیامت خریب آگئے میں تو آپ کو دوہزار سات سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سمجھ جاؤں قیامت بہت خریب ہے بڑی نشانیاں شروع ہو گئے اور محمد غفلت میں سو رہی ہے کیسے قطرناک زلزلہ آگئے ابھی بھی ایک مہینے پہلے دبائی میں ہوئے قویت میں ہوئے اور ابھی پندرہ بیس دن ہوئے سعودیہ میں الہبہ میں دو مرتبہ زلزلہ ہے لوگ بھڑوں بھاگ کر البہہ البہہ یہ مکہ سے چار سو کلومیٹر دور اور مدینہ کے قریب ہے مالداری میں کوئی نقصان ہے اگر اللہ مال دے دے اپنے صدرے سے کوئی بری چیز نہیں مگر مال کا فائدہ دے گا جب آمال کے ساتھ فرمایا وہ مال جس میں آمال نہیں اس سے تو تندرستی اچھی اس نعمد سے تندرستی اچھی حضرت معاد بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور اپنے چچا سے حضرت یسار بن عبداللہ جہنی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ ساسم مہا تشریف لائے اور آپ کے سر پر پوچھا آج ہم آپ کو پہلے کی بنسبت بہت خوش گوار حالت میں دیکھ رہے ہیں یعنی آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صحابہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جی ہاں بات صحیح ہے میں خوش حالت میں ہوں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں پھر لوگ مالداری کی باتوں میں مجھگور ہو گئے صحابہ آپ نے ان کی گفتہ کو سن کر فرمایا اگر آدمی پرہزگار ہو تو مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں یعنی مال بھی ہو اور اللہ کے لئے آمان بھی کر رہا ہو تو وہ اللہ کو پسند ہے بہرحال دنداری آدمی کے لئے تندرستی آفیت مال و دولت سے بھی بہتر اور ایک حدیث میں یوں اشارت فرمایا اسی حدیث کا ایک پکڑا کہ مالداری ہو اور آمان نہ ہو اس سے تو تندرستی اچھی ہے بہت مالدار ایسے ہیں سب کچھ ہے مگر تندرستی میں نے آپ کو بتایا اخبار میں تھا ادانی کے ہاں بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھے مختلف قسم کے بھٹیارے آئے تھے یہ پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے میں نے ایک بار بتایا بھی جاتا تو تی وی چینل والے سب پہنچ گئے تھے تو وہ پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ آئٹن چکن کی یہ مٹن کی یہ دلی کا بھٹیار آئے ہے جاوت کے بھٹیارے نے بنایا کہا آپ کے سامنے جو کھانا ہے وہ کیا ہے تو کہا گیا کہ یہ اس میں تیل بھی بہت کم ہے نمک بھی بہت کم ہے اور مسالہ بھی بہت کم اور سبزی تھی وہ کہا کہ دوسرا کوئی بھی اس کھانے کو بس کہا کیوں ہیں تو انہوں نے سب بیماریاں کن رہے ان بیماریوں کی وجہ سے میں ان چیزوں کی نیمت نہیں کھا سکتا حالانا کہ اس وقت دنیا کا تسرے نمبر کے ماندار پر آ گیا دو سو انشت پر تھا اب سوچیں مالو دولت ہو اگر زور سے بولو تندرستی نہ ہو تو بے کار بولو بے شک تندرستی بھی اللہ کی نیمت ہے تندرستی کب آئے گی جب آدمی حد میں رہ کر کھائے گا صبح میں ناشتہ بھی فل کرے دوپیر کا کھانا بھی کھائے چاریک بجھے کچھ چائے دے تو ناشتے بھی کر لیں نہ پھر واپس راک کو بھی کھائے تندرستی کو سنبھالو اللہ کی بہت بڑی نیمت ہے اور یہ کم کھانے سے ہوگا کم وہ مشکات شریف کی حدیث یاد رکھو اب سوہ صاحب نے فرمایا کھانے پیٹ کے تین حصے کو ایک میں کھانا ایک میں پانی اور تیسرا ہوا کے آنے جانے کی یہ حدیث مشکات شریف نہیں آئی فرمایا تصح ہو تو تم تندرست رہو اس لئے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا سوہو تصح ہو روزہ رکھو تندرست رہو مومن کا سب سے بڑا مال و سامان اس کا تقوی اور پارسائی ہے اور اس صفت کے ساتھ ساتھ مال و دولت اور تندرستی کے خزانے مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان بھئی مال بھی ہو تندرستی بھی ہو اور زندگی میں آمال بھی ہو تو سونے پہ سوا کر جہاں دنیاوی نعمتوں کا دار و مدار تندرستی پر ہے وہاں کافی حد تک اخراوی کامیابی آخرت کی کامیابی کہیں احسار بھی تندرستی پر ہے اگر مال و دولت ہو اور تندرستی نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر تندرست ہو اور دیرہم و دینار یعنی پیسہ نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دونوں چیز موال اللہ حلال مال بھی دے تندرستی بھی عطا فرما ہے اور آخرت کے عمال میں اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عمر بن عبرعاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفی انداز میں نہیں بلکہ زور زور سے اعلان فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فلان کی آل اور اولاد والے میرے دوست نہیں میرے دوست تو اللہ تعالیٰ اور نیک مومن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار لوگوں کی خاندانوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ لوگ میرے دوست نہیں میرا دوست تو میرا اللہ ہے اور نیک بندے میرے دوست ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اشارت فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر میں کسی کو دوست بنانا تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جان مال دونوں قربان کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات اگر دوستی کے لئے کسی انسان کا انتخاب کیا جائے اس کی بنیاد ایمان و تقوی پر ہونی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد کسی نصب خاندان اور قبیلے پر نہیں ہاں رشتدار پڑوسی اور اجنبی لوگوں کی حقوق ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی اہم شکل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت رکھتے تھے تو ایمان و تقوی کی بنیاد آمال کی بنیاد رہا مسئلہ کبھی رشتدار ہیں مالدار بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں وہ اور اجنبی لوگ ہیں کبھی ان کے حقوق کبھی برباد نہیں کرتے ان کے حقوق ضرور ادا کیے مگر کسی کو دوست نہیں بنایا سوائے نیک آگے اس سے معلوم ہوا کہ دوست بھی نیک ہونا چاہیے آگے ارشاد فرمایا رسول اللہ ساسر قیامت کے دن پرہزگار لوگ میرے دوست ہوں گے امام بخاری نے عدد المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے فرمایا اگرچہ نسب نوے مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوں یا نہ مگر قیامت کے دن میرے دوست وہ لوگوں جو تقوی والے ہوں خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہوں کہ لوگ تو میرے پاس نیک آمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کی غضب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاؤ اور پکارو کے وہم مصرہ سم اور میں ادھر ادھر اعراض کرتے ہو کہوں نہیں پھر آپ نے اپنے دونوں جانب اعراض فرما آپ سوائے سم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت کے دن نیک آمال لے کر آئیں آمال تو ہیں مگر کیا کیا ہے لوگوں کی امانتوں میں خیالت کیا ہے کسی کا دل دکھایا ہے کسی کو مارا پیٹا ہے کسی کا حق دبایا ہے تو فرمایا ہے ایسے لوگوں کو میں دوست نہیں بنا اگر وہ قیامت کو آمال لے کر بھی آئیں مگر حقوق العباد پا آمال کی ہیں لوگوں کے تو حضور فرما رہا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی اپنا دوست نہیں بنا اللہ تعالی شان ہوں میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو خبول فرمائے اور یہ جتنی حادث سنی اللہ ہم سب کو ان حادث پر عمل کی توفیق عطا کرنا آج دیوبند میں حضرت مولانا شاہ نسیم قیصر صاحب جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ لے گئے بوتے تھے علامہ انور شاہ صاحب بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا نسیم اختر صاحب با سٹھ 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 سال کی عمر تھی اچانک دل کا دورہ پڑا وہ انتقال کر لے ان کے لئے دعا کی جائے تقریباً بائیس کتابوں کے لکھت تھے بائیس کتابیں لکھی تھے اور کئی کئی پیپوروں میں ان کے مضامین آتے تھے اللہ تعالی نے ان سے بڑا کام لیا آج کل رات ان کی تدفین ہوئی دیوبند میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے کے پورتے تھے بڑے عالم تھے تو بڑی نسبت ہیں ان کی اللہ تعالی ہم کی مغفرت سرمہ اور جنت میں عالی وہاں مطافر اور وہاں مولانا رشید صاحب خانپوری بیمار ہیں اور ہمارے ترکے سر میں قاری نادر حسین خٹھوڑوزی صاحب ان سب بیماروں کے لئے بھی دعا کر دروش شریف پر لے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خلق محمد وعالی وصحاب اذنعین ربنا اتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا وقنادہ بننا اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشیت سرمہ ہم سب کی مغفرت سرمہ اے اللہ ہمیں لمبی عمر اتا فرمہ نیک عمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہو تیرے دین کا کام کراتے ہو اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آجا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمہ اے اللہ ہمیں بھی تُو لمبی عمر اتا فرمہ تیرے دین کی نسبت سے لمبی عمر اتا فرمہ اور تندرستی بھی اتا فرمہ اے اللہ ظاہری باطنی جتنی ہمارے بدنوں میں بیماریاں اس کو نکال پھیں اے اللہ ہمیں تندرستی ظاہری اور تندرستی باطنی دونوں تا فرمہ اے اللہ ہماری اس مجلس کو شرف قبول بخشا دنیا بھر میں لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اے اللہ ان سب کو جزا خیر تا اے اللہ ان سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمہ اے اللہ سننے والوں کے مرہمین کی بھی مکمل مقصرہ فرمہ ان کی جائز اور نیک تمناوں کو اوری فرمہ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیوں کے لئے غیب سے مدد نازل فرمہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد اتا پریشان حالوں کی پریشانی و حضور فرمہ اے اللہ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں مدرسوں پر کڑی نظریں ہیں لوگوں کی اے اللہ تو غیب سے ہماری مدد نازل فرمہ اے اللہ یہ سب کچھ ہمارے عامال کا سبب ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دورائی نہیں امت کو استغفال کا بھی فکر نہیں ہے رجوع اللہ کا بھی کوئی غم نہیں اے اللہ امت کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر آپ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی توفیق عطا فرمہ اے اللہ اتنا قیامت کے لئے کہا جا رہا ہے روز زلزلے ہو رہے ہیں پرسو آپ نے اے اللہ انڈونیشیا میں زلزلہ دیا کئی لوگ مارے گئے اور اے اللہ اے اللہ سنامی کو ہلٹ کر دیا گیا ہے ابھی آپ نے چار پانچ دن پہلے چائنہ میں زلزلہ دیا پینسٹ آدمی مارے گئے دوستوں کے قریب زخم اور یہ امت کو کوئی فکر نہیں کہ قیامت قریب آ گئے بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے اللہ اس امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرمہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ورنہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں اللہ ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے امت میں تقسیم فرمانا عورتوں میں بھی بہت بے راہ روی ہے اللہ کتنی مسلم لڑکیاں اور رواتیں غیروں کی حوالے ہو گئے اور اللہ امت کو کوئی فکر نہیں دو چار دن رو کر بیٹھ جاتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم تو دی جاتی ہے مگر یہ دین کی تعلیم سے خالی ہے اسلام چھوڑ کر غیروں کے حوالے ہوئی اللہ ان لڑکیوں کو دوبارہ اسلام کی طرف آنے کی توفیق اتا کر دیں سارے مسلمانوں کو ان لڑکیوں کو دوبارہ ایمان کی طرف لانے کے لئے محنت کی توفیق اتا کر دیں اللہ ارتداد ہی ہے یہ قسم کا ارتداد ہے جس سے مسلمان اسلام چھوڑ کر غیروں کی طرف اللہ یہ ایڈیوکیشن کے نام پر فتنے کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے ساتھ دیمی تعلیم ہوگی تو ہماری اولادیں کبھی سلام نہیں چھوڑیں اے اللہ عمد کو دینی تعلیم مضموط حاصل کرنے کی توفیق عطا پر ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرنا ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرنا ہمارے بہت ساتھی حج کر گیا اللہ سب کی حجوں کو قبول فرنا بہت سارے عمرے میں ہیں اللہ ان کی عمروں کو قبول فرنا ہمارے مرحومین میں ہمارے ماں باپ بھائی بہن رشتدار دادہ دادی نانا نانی پردادے پرنانے پردادیاں پرنانیاں ہمارے دوست احباء ہمارے علماء ہمارے اساتھیدہ اے اللہ اور ہمارے چاہنے والے ان کی اولادیں اے اللہ جو بھی انتقال کر گئے سب کی مکمل مغفرت فرمان ہے آپ رحیم ہیں آپ قریب ہیں آپ غفر الرحیم ہیں آپ غفار الزنوب ہیں آپ ستار العیوب ہیں آپ ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ارحم الرحیمین اکرم الاکرمین ہیں اللہ ہماری پوری امت کی اور ہمارے رشتدار بھائی بےنوں کی سب کی مغفرت فرمان ہے خاص ہمارے ماں باپ کی آپ مکمل مغفرت فرمان ہیں آپ رحیم و قریب ہیں ارحم الرحیمین اکرم الاکرمین ہیں ہمارے ماں باپ کی مکمل مغفرت فرمان ہے ان کی قبروں پر نوم کی بارش نازل فرمان اے اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں و برکتوں اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھاپ لے ہو اللہ پوری امت سے عذاب کو ہٹا دے آپ رحیم قریب ہیں معاف کرنے والے ہیں سب پر ذکبر کا عذاب آپ اٹھا دیں اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے آپ سب کو معاف کر دیں تو آپ کو کوئی اوچھنے والا نہیں آپ سب کے احکم الحاکمین ہیں رب العالمین ہیں پوری امت کی بخشیز فرمائے امت کے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف آنے کی توفیق عطا کرنا کہ اللہ آخرت کا سچا فکر نصیب کرنا امت کے بیماروں کو شفاہ عطا کرنا والا نسیم افتر شاہ قیسر جو انتقال فرمائے اللہ ان کی مکمل مقفل فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس میں حالا مقامتہ فرمائے اے اللہ اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے سیعات کو معاف کرنا اور یہ دو جو علماء کا نام لیا گیا کاری نادر حسین صاحب چھوڑ لی اور رمانہ رشید صاحب خانکوری اللہ ان دونوں کو کمل جل سے جل شفاہ عطا کرنا اور انہیں ان کے گھر والوں کو راحت نصیب کرنا ہمیں بیماریوں سے ہسپیٹروں سے پولیس کی کچیریوں سے جل خانوں سے بے عزتیوں سے ہماری افادت کرنا ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے براحبت مدی کیا براحبت مدی کیا